ہمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر بہت عام ہو گیا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں مائی چینل ایشیا پر آج میں آپ کو اس کے متعلق چار حصوں میں بتاؤں گی پہلا حصہ یہ کہ ہائی بلڈ پریشر کا چانس کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ ہائی بی پی کے چانس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے تیسرا یہ کہ ہائی بی پی کی تشکیز کیسے ہوگی اور ترتیب وار اس کی درجہ بندی یا کلاسیفکیشن کیسے کی جائے چوتھا حصہ یہ کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ کن لوگوں میں زیادہ ہو سکتا ہے اگر حمل پہلا ہو یا ماں کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہو ماں میں مٹاپا ایک خاص شرح سے زیادہ ہو پچھلے حمل یا خاندان میں حمل سے متعلق بی پی کے مسائل موجود ہوں جڑوہ بچے یا دو حمل کے دوران دس سال سے زیادہ کا وقفہ ہو تو دوران حمل بی پی زیادہ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ گردے اور شوگر کے مسائل میں بھی بی پی زیادہ ہو سکتا ہے اب دوسرا سواج یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چانس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے جب کسی میں یہ مسائل موجود ہوں تو حمل کے تیسرے ماں سے ڈسپرین کی ایک گولی روزانہ لینے سے خطرناک نتائج میں کچھ کمی واقعہ ہو سکتی ہے لیکن بہت سے لوگوں میں بغیر کسی اندازے کے بھی بی پی حمل کے آخری حصے میں تیز ہو سکتا ہے لہٰذا بلڈ پریشر چیک کروانے کا عمل جاری رکھیں تیسرے حصے کے مطابق اس کی تشکیز اور درجہ بندی کو جاننا ضروری ہے تشکیز کے لیے تو ریگولر بی پی چیک کروانا اور اس کا ریکارڈ رکھنا ضروری ہوگا جبکہ اس کی درجہ بندی یا کلاسیفیکیشن کچھ اس طرح کی جاتی ہے نمبر ایکلیمشیا خطرناک حد تک دماغ پر اثر کرنے والا ہائی بلڈ پریشر یعنی ایکلیمشیا اس تیسری قسم میں حاملہ خاتون کو فٹس یا جھٹکے لگنے کا عمل ہوتا ہے چوتھی اہم بات جو سب سے اہم ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے نقصانات ماں اور بچے دونوں پر ہو سکتے ہیں ماں پر ہونے والے اثرات عام طور پر وقتی ہوتے ہیں جیسا کہ گردوں اور باقی آزا پر اثرات جو کہ حمل کے بعد ٹھیک ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن مستقبل میں مستقل ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے جبکہ ہائی بی پی کی خطرناک قسم یعنی ایکلیمشیا اور پری ایکلیمشیا کبھی کبار جان لے وہاں بھی ثابت ہو سکتے ہیں بچے پر ہونے والے اثرات میں بچے کو خون کی کم سپلائے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کم گروت اور کم وزن والا بچہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے بچے کا پانی کم ہو سکتا ہے اور شدید کمزور بچہ ہونے کی صورت میں خدا نہ فاستہ بچہ پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے دوران ختم بھی ہو سکتا ہے لہٰذا آج کا پیغام یہ ہے کہ حمل کے دوران اپنا بلڈ پریشر ریگولر چیک کروائیں اور اگر یہ 130 بٹا 90 سے زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ضروری ٹیسٹ اور عدویات ضرور استعمال کریں اور مزید معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں